تو ویورز آپ کو بھیر سکتے کہ کتنی چیزیں بنائی کرلی کہ جو ان سے گھیئی ہے وہ الگ ہو گیا ہے سیفے پھر شامل کر رہی ہیں دہی جس میں نوائے نخمانے رہی ہیں دہی کو بھی ڈال کے ہم نے اتنا اس کو بھون اسلام علیکم ناظرین امدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویورز ایک اور مزیدار سی چکن کڑاہی کی ریسے پی لے گا خد views ناظرین امدہ السی چکن تو کھرے اس کے معلی سے مزیدار سیاہ رہے کے ساتھ لوگوں کی کوئی اومدہ میرے پیار کرنے پیار کرلے میں لötہ کی تکنی چمل میرے پیار کرنے والے جو عنہ محلہ کریے ہیں انتظار س نے پیاراں کے ساتھ ہیں لیری خیریہ سے اپنی کی اسے پیار کرنے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے فریش جونسہ ہے چکن ابھی واش کیا ہے تو مطلب آپ کو پانی ڈالے کے ضرورت نہیں ہے ان کے ساگر آپ نے مطلب پہلے ڈرائے کر کے رکھا ہوا ہے اس کو چکن کو واش کیا ہوا ہے تو آپ جونسہ ہے اس کے اندر وہ پانی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے چکن کو پہلے بھوا لیا تھا اس کو واش کر لیا تھا تو میں اس کے تو تھوڑا سا جونسہ ہے پہ پانی ڈال رہی ہوں تاکہ سب چیزیں جونسی ہیں وہ گھل جائیں اور اس کو موپر سے کور کر دیتی ہوں تو ویورز آپ دیکھتے ہیں کہ جونسی چکن کڑاہی کے لیے ہم نے چکن اور پیاس اکھیتے ہیں کتنے سوف ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چکن بھی جونسہ ہے سوف ہو گیا ہے پیاس بھی ہو گئے ہیں پانی کو ڈرائے کر کے اب ہم اس کے اندر جونسہ ہے کو ویور شامل کر کے اس کی بنائی کر لیتے ہیں تو جیسا چکن کی بنائی کریں اسی جو دران اس کے اندر جونسہ ہے میں تقریباً 1 ٹی بل سپون ہز بے ضرورت نمک شامل کر دی ہے آپ لوگ اپنے تیس پر کوڑنگ جونسہ ہے وہ نمک شامل کر سکتے ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چکنے سے بنائی کر لی کہ جونسہ گھیہ ہے وہ الگ ہو گیا ہے پانی جونسہ بلکل جائے ہو گیا ہے اسی سیس پر میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.5 ٹی بل سپون ریڈ چلی پاوڈر 1.5 ٹی بل سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی بل سپون 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 اچھے سیس کو ہم نے جونسہ ہے دوبارہ پھر سے بھون لیتے ہیں چکن کو اپنے مسالے ڈاو گیا ہم لوگوں نے بھونائی کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جونسہ گھیہ دوبارہ آگیا ہے سائٹ پھر سے بھونائی مل زبردستی ہو گئی ہے اب جسی سیس پر شامل کر رہی ہیں 3.5 ٹی بل سپون 1.5 ٹی بل سپون اچھے دہی 3いく 3 دلان 7.5 بل سپون 0.5 ٹی بل سپا ن antim 20% اب ان کو ہمیں ڈال دچھے سے دون سہس کو مکس کر لیے اور پانے کو درائے کر کے ہماری جو سے مزیدار سی چکن کڑاہی ہے وہ پیار ہو جائے ماشیلا کلر دیکھیں جتنا پیارا زبردست اس کا آئے اب لاس پہ ہم اپنے چکن کڑاہی کو جون سہا ہے وہ سبز مچ کے ساتھ کرتے تھے ہیں گانش اور مزیدار سی ہماری چکن کڑاہی ہوگی ہے پیار یہ تو بیورد ماشیلا ماشیلا زبردست مزیدار سی ہماری چکن کڑاہی ہوگی ہے تیار یہ دیکھیں ماشیلا لک دیکھیں کتنا زبردست ہے اور ہری مرچ کے ساتھ میں نے اس کو گانش کیا ہے گرمہ گرم نان کے ساتھ اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں تو بیوردز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی جون سی جھٹ پٹ بنے چکن کڑاہی کی ریسپی پسند آئے گی بہت ہی مزیدار لذیذ سی ریسپی کو برہا کر ٹرائے کریں ہمیں اپنی دعا میں یاد اکھے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اس مزیدار سی چکن کڑاہی کی ریسپی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ